موسیقی مریم نوا صاحبہ کی طرف سے اس کی بازگشت یا اس کے ریپکشنز ابھی بھی جاری ہیں ایک طرف تو اس کے فوراں بعد حکومتی ترجمان ڈاکٹر فردوس آشی کاوان نے جب پریس کانفرنس کی تو یہ کہا کہ حکومت اس کی تحقیقات کرائے گی آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ کو اس کی تحقیقات کرانی چاہیے جبکہ خود احتساب عدالت کے جو جج ہیں جن کے حوالے سے یہ منصوب ویڈیو سامنے آئی ارشد ملک صاحب انہوں نے تردید کر دی ہے اگلے ہی روز ان کی باقاعدہ ایک پریس ریلیز آئی انہوں نے تردید کی انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ ان پر دباؤ تھا ان کو رشوت دی گئی پاکستر مسمنگ نواز کے لوگوں کی طرف سے اور اگر آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں تو جو کارکون بیٹھے ہیں پاکستر مسمنگ نواز کے ناصر بٹ وہ ہیں اس وقت ان جج صاحب کے ساتھ اور جج ارشد ملک نے یہ کہا ہے کہ وہ تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط بھی لکھیں گے یہ بھی فیصلہ ان کی طرف سے کر لیا گیا سو ایک یہ جو ویڈیو تنازہ ہے اور اس کے بعد جس انداز سے جلسے شروع ہو گئے ہیں اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں آپ نے سن لیا بھی تھوڑی دے پہلے کہ کس طریقے سے پاکستر مسمنگ نواز کا موقف ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں حکومت پر تنقید ہے اور حکومت کی آڑ میں اور کس کس ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی بہت واضح ہے زرداری صاحب کو حکومت جو ہے وہ تین چار مہینے میں جاتی نظر آ رہی ہے کیا واقعی زرداری صاحب آج جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیا تمام جماعتوں کی یا تو حکومت بنے گی یا پھر ان کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں کیسے کیا کہا انہوں نے دیکھئے جنہیں آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ چار سے پانچ مہینے چارہ گر یہ انہوں نے پارا ریپولٹ کر دیتا ہے نکل دمانے سے نہیں جائے گی جتو جہد سے جائے گی اور جتو جہد ہماری جاری ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑی جلد یہ ہونے والا ہے سار اس کا تحقہ کار کیا آگا ان کو گار میں دے گا جو وہ کوشش کر رہا تھا اور ہم نے نہیں ہونے دی زرداری صاحب اب مریم اور بلاول صاحب کو ایڈوائز کریں گے اور یہ کہا کہ فیوچر جو ہے وہ انہی کا ہے تین سے چار مہینے رہ گئے ہیں بقول زردائی صاحب اس حکومت کے کیسے کیا واقعی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس طریقے سے مختلف جلسوں کے اندر بھی باتیں کی جا رہی ہیں پھر نوازشیر صاحب کے حوالے سے تھوڑے پہلے مریم بی بی نے ٹویٹ بھی کیا کہ ان کے پہ گھر کے کھانے پہ پابندی لگ گئی ہے تو وہ کوٹ لگ پہ جیل کے باہر بھوک ہڑتال بھی کریں گی ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ جو ویڈیو کو بنیاد بنا کر جس قسم کا تنازعہ کھڑا کیا گیا ہے اس کے کیا رپاکشنز ہو سکتے ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے پہلے یہ کہا گیا کہ حکومت خود تحقیقات کرے گی لیکن اب عدلیہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے آج چودری منظور احمد صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا راجہ آمیر عباس صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینئر لائی ایکسپرٹ آپ کا بھی بہت شکریہ عباس آفریدی صاحب سینئر رہنمائے پاکستان سپنگ نواز کے آپ کا بھی بہت شکریہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ لہور سے ہمارے صد موجود ہیں ہیلتھ منسٹر پنجاب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنمائے پاکستان سپنگ نواز کے رہنمائے پاکستان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ راجہ آمیر عباس صاحب اس ویڈیو کی قانونی حیثیت کیا ہے دیکھیں اس ویڈیو کی قانونی حیثیت اور پھر پولیٹیکل حیثیت قانونی حیثیت کی حد تک آپ جائیں گے تو ابھی ایڈ دی مومنٹ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ جب تک کہ اس کا فورنزک نہیں ہو جاتا چھوزی منظور صاحب پہلی مسکرانے شروع ہو گئے ہیں آپ کی بات سنکے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی اس کے بعد جب یہ فورنزک ہو جاتا ہے پھر جب آپ اس کو ایک اپلیکیشن کے ذریعے ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پہ اگر عدالت میں خود لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ جو اپیل کی سٹیج پہ کیس پڑے ہوئے ہیں اس میں اب وہی مٹیریل ہوگا جو نیچے آیا ہے لیکن پھر بھی اگر سیکشن 428 کے تحت یہ ادھر جمع کراتے ہیں پھر وہ شخص جس نے اس کو سب سے وڑی اہم چیز ہوگی کہ یہ پوری ان ایڈیٹڈ کوٹ میں آئے پھر وہ شخص جس نے اس کو کیپچر کیا ہے وہ پھر جس نے آڈیو بنائی ہے وہ شخص آئے پھر اس کے بعد جس نے ڈبنگ کی ہے مکسنگ کی ہے یہ تمام چیزیں ہوگی آپ کو دیکھ کے وہ کیا ایڈیٹڈ لگ رہی ہے ڈاکٹرڈ ویڈیو لگ رہی ہے آپ کو بلکل وہ تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ ابھی اس کی کنٹینیوٹی ہے کچھ نام ہے اور بھی ویڈیو ہے تو اس کا مطلب عادی انہوں نے دی ہے کیا کیا ہے دوسرا حصہ ہے نمبر ٹو اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ بھی لیا جائے کہ یہ ویڈیو عدالت میں آ جاتی ہے یہ بلکل جنون ہے یہ تمام باتیں ہوئی ہیں تو اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے ملک قیوم کی ویڈیو سے اور کیس میں جیسے اس میں ہوا تھا لیکن اس سے کتھن کوئی تعلق نہیں اس میں سادیا جو سمجھنے کی بات ہے کہ اس کیس میں جج ساہر اور ایک جو وزیر اعلیٰ تھے شباز صاحب اور دوسرے وہ جو ان سے تھے ان کی آپس میں ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے اتصاب و رحمان کہ ان کو سات سال کیا مکمل ڈوز دیں جج صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پانچ سال سارے میں انہوں نے پروپٹیز فور فیٹ کا رنگا اس میں کوئی ایسی ویڈیو نہیں آ رہی کہ جج صاحب کی کسی شخص سے بات ہو رہی ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہو کہ اس میں آپ نے سزا واقعی ہی دینی ہے یہ کوئی ٹیکنا والا تھا نا جس میں زردائی صاحب اور بی بی کو سازن آئی گئی تھی اور اس میں وہ انفلوینس کر رہے ہیں کہ جی زیادہ سزا دی جائے اب اس میں وہ کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے کہ دو فریق جج اور کوئی اور اس کو کہہ رہا ہو یہ جج صاحب اپنی سے کہہ رہے ہیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ دیکھے گی کہ ان کے سامنے ڈاکیومنٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سادھی ہے بڑا سمپل سا کوسچن ہے اس کیس میں تین چیزوں انہوں نے ڈیٹرمنٹ کرنی تھی منی ٹریل یہ کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے جنریٹ ہوا اور کیسے ٹریول کیا اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھتا ہے کہ جی میہ صاحب نے تو یہ تمام چیزیں دی ہوئی تھی سارا منی ٹریل دے دیا تھا سارا بتا دیا تھا اور پھر بھی جج صاحب نے اٹھا کے انہیں سزا دے دی ہے تب تو کوئی بات کسی طرف جائے گی ڈینووو ٹریل کی طرف اگر وائز کانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے لائرز نے ابھی تک عدالت میں اس کو پیش بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے جو کہا تھا وہ عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹس لیں عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے بھر چودی صاحب یہ جج جو خود پاکستان سبنگ نواز کے کارکون سے ملاقات کر رہے ہیں ناصر برٹ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب یہ ان کا معاملہ سالہ ریفرنسز ناب کے چل رہے تھے تو جج محمد بشیر کے پاس ہے دس مہینے کے بعد پھر پاکستان سبنگ نواز کو یاد آیا کہ نہیں یہ اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ وان سے لے کے ٹو میں ٹرانسفر کر دیں جس کے جج ارشد ملک صاحب تھے سو متنازہ تو اس لحاظ سے بھی ہر چیز بنا دیئے اور یہ وہی جج ہیں جو ایک کیس میں سزا دیتے ہیں دوسرے میں بری بھی کر دیتے ہیں اچھا مجھے دو تین چیزیں کہنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا میرے نزدیک ایک طالب علم و رائے صاحب تو خیر بڑے نامور وکیل ہیں میں تو سیاسیات کا ابھی بھی ایک بہت چھوٹا سا طالب علم مجھے ذرا اس کی جو تردید آئی جس کی آج خود جائش صاحب نے بھی تردید کر دی انہوں نے کوٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے ابھی تک اس کی تردید نہیں کی یہ جو بیان جاری ہوا پریس ریلیس تو آیا نا پریس ریلیس کے بارے میں انہوں نے کہا آج آج کوٹ کے بارے میں مجھے میرے بزہ بھی ہے بات تو سن لیں بات سن لیں انہوں نے کہا ہے کوٹ کے اندر بیٹھ کر آج کا ہے یہ ریپورٹ ہوا ہے ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے میں نے کوئی اس کا ایسی تردید جاری نہیں کی میں ابھی کروں گا نہیں ان کا پریس ریلیس آگیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تردکات کے لئے سامبت ہائی کوٹ میں خط لکھتا ہوں میں یہ مان لیتا ہوں تردید ذرا اس کی تردید اور وہ جو ہے جو نیب کے جائش صاحب ہیں جسٹس چیرمن نیب ہیں ان کی تردید اس کا رائٹر تو ایک ہے کوئی لفظ ہی بدل ہویا سفریدی سب ایک لمحے کو اس ویڈیو کو چلیں صحیح تسلیم کر لیتا ہے کہ ویڈیو بلکل درست ہے سو پھر کیا پاکستہ مسمنگ نواز نے جج صاحب کو ڈیلیبرٹلی انفلوینس کرنے کی کوشش نہیں کی کیا ان کو تو پتہ نہیں ہے ویڈیو بن رہی ہے اچھا سوال ہے پہلے میرے بائیسی لیگل میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جج کو یہ اختیار ہے اس کے تو ایک سسٹم ہے ایک طریقہ کار ہے اگر کسی نے ان پر لگایا ان کے لیے ایک کوٹ سسٹم ہے کہ ادھر وہ جائیں گے اس کو پرو کیا جائے غلط ہے ٹھیک ہے وہ کسی سٹیٹمنٹ پہ کتنے لوگوں نے سٹیٹمنٹ ایشو کی کتنے ججوں نے کتنے ججوں نے ان کے اوپر الیگیشن ہوئے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ ایشو کی کتنے سٹیٹمنٹ آج تک ایشو ہوئے کہ اگر ان پہ یہ ہو کہ یہ ویڈیو انہوں نے کی اور اس میں ہی باتشیت ان کی ہے اور وہ صبح اٹھ کے کوئی سٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا جج کو وہ ایسا کرنا چاہیے وہ اپنے ایک فارم پہ جائیں گے جدر ان کے جدر ان کا کیس سنا جاتا ہے ادھر وہ جائیں گے درخواست دیں گے وہ تو جا رہے ہیں خطو لکھ رہے ہیں لیکن تربیر تو کرینا کہ بھئی ان پہ اعزام لگ رہا ہے اعزام تو جدر ثابت کرنا ہے ادھر جانا ہے کہ غلط ہے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی پریس ریلیز آپ کہتے ہیں نہ کریں وہ حق نہیں تھا یا فلانی ویڈیو آگئی یہ غلط اے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ کبھی کبار ہوتا ہے اور اس جیسے ملک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ سٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی اب جو ویڈیو آپ نے دکھائی میں نے ویڈیو دکھائی ہم لوگوں نے ویڈیو دکھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو میں یہ بات چیت ہوئی آپ سوال کریں قیوم صاحب کا آپ سوال کریں فلانے بات کریں اس ویڈیو کی پہلے کیا ہوا بیل کٹا باب مر گیا اس کا ابھی کہ آج کی بات کریں آج کیا ہوا ہے ہم نے آگے جانا ہے ہم ہمیشہ پیچھے ہی روتے رہیں تو کہہ دینا کہ وہ بھی غلط تھا وہ غلط تھا وہ غلط تھا پیچھے والی جو بات پھر کر رہے ہیں اس طرح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چودری منظور صاحب جو بات کر رہے ہیں بھٹو صاحب والی کہ پھر وہ بھی موجودہ یہاں پہ وہ غلط تھا جیسے منظور صاحب نے کہا کہ بٹو کیس کا فیصلہ ہو جانا ہے بٹو صاحب تو زندہ نہیں ہوں گے آپ نے اس کا فرنزک ہوں میں تو کہتا ہوں اس کا فرنزک ادھر بھی ہو اس کا فرنزک ہوں اس کا فرنزک انٹرنیشنل بھی ہو جائے دونوں جگوں میں ہو جائے اور ایک اور ویڈیو کا بھی فرنزک ہو جائے اور وہ ویڈیو ہے جس میں ہمارے سیٹنگ صدر صاحب سیٹنگ پرائیم منسٹر صاحب فون پہ کہتے ہیں اور سٹیٹ پہ حملہ کرتے ہیں کس جس پہ کس جس پہ سارے آپ کہتے ہیں فرنزک سٹیٹ پہ حملہ کرتے ہیں تو میرا خیال میرے بھائی صاحب اگر ناصر بڑھ صاحب ایک پاکستہ مسئلی نواز کے کارکون وہاں جاتے ہیں آپ نے سوال کیا آپ کی طریقے سے تو جواب میں دے نہیں سکتا بلکل نہیں دیں میں بھول گئے نہیں بھولا میں ادھر ہی آ جاؤں گا لیکن اگر میں بات پوری کرلوں آپ جس تسلسل سے کہیں گے میں اسی طرح جواب دوں فرنزک اس کا بھی ہونا چاہیے فرنزک اس ویڈیو کا بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ جس میں سٹنگ صدر صاحب سٹنگ پرائم منسٹر صاحب سٹیٹ پہ آڈیو ہے اور اس پہ حملے کا آرڈر دیتے ہیں اور شاباج دیتے ہیں ابھی بات آ جاتی کہ اس میں انفلنس کی بات وہ جب اس کی فرنزک ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ انفلنس ہوا یا کچھ اور باتیں ہیں سچ سچ جھوٹ جھوٹ ناظر آ جائے گا ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا لب لہاب آ جائے گا بہتکل صحیح ہے تو یہ حکومت سے پوچھ لیتے ہیں پنجاب میں تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کی حکومت خود بھی وزیر ہیں وفاق کے اندر ڈاکٹر صاحبہ یہ آج وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ نوٹس لے سمسام بخاری صاحب کا بھی بیان آیا کہ نون لیگ جو ہے وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے ڈاکٹر فردوس عاشق آبان صاحبہ نے اس کے فوراں بعد ریاکشن دے کے کہا تھا کہ حکومت جائے گی اس معاملے کو لے کر عدالت کے اندر تحقیقات کرائیں گے تو اب کیا حکومت خود سے نہیں جا رہی ہے کوئی فورنزی کارڈٹ خود نہیں کرا رہی ہے عدلیہ پہ آپ نے چھوڑ دیا ہے دیکھیں سادھیا بیسیکلی تو اگر آپ یہ دیکھئے نا اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ سوال اس پر پیدا ہو رہا ہے اس جج کی انٹیگریٹی پر سوال پیدا ہو رہا ہے تو بیسیکلی تو میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عدلیہ کو اپنا نام صاف کروانا چاہیے اور دیکھ پتانا چاہیے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ اباب بورڈ ہیں اور کسی قسم کے دباؤ کے نیچے نہیں آتے اور اپنا جو وہ ڈیسیجن دیتے ہیں وہ میرٹ پر دیتے ہیں یہ تو اب عدلیہ کا کام ہے نا کہ اس بات کو بالکل کلیر کریں وجہ یہ کہ لوجیکلی تو ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر ایک جج صاحب دباؤ میں آکے انہوں نے کوئی ڈیسیجن دی ہے جس طرح کے مریم بی بی جو ہیں وہ ان پر مسلسل الزام لگا رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ ان پر بڑی زیادتی ہوئی تو پھر وہ ججمنٹ کی تو بات ہی نہ ہوئی تو پھر تو دباؤ والی بات ہو گئی نا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ you're not a judge anymore you're not a neutral judge you are not an independent person آپ نے تو دباؤ کے نیچے آکے objections تو یہ basically تو ان کی integrity پہ judicial integrity پہ اس وقت ہر جا رہا ہے اگر الزام لگایا گیا ہے تو judicial integrity پہ الزام لگایا گیا ہے اگر الزام لگایا گیا ہے تو ایک جج کی اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ ایک جج نے decision جو ہے وہ کسی pressure کے نیچے آکے کیا ہے on the other hand جو انہوں نے آگے سے جواب دیا پھر اس میں پھر دیکھیں دو چیزیں آجاتی نا کہ flagship preference کے اندر یہی جج جب نواز شریف صاحب کو بڑی کرتے ہیں تو یعنی تب وہ دباؤ کے اندر نہیں تھے تب وہ بہت غیر جانبدار ہو گئے جب انہوں نے الازیزیہ میں ان کو سزا دی تو وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ دباؤ میں آگئے اصل میں صادیہ بات یہی ہے نا logic تو کوئی نہیں بنتا نا لیکن اس وقت جس طرح سے مسلم لیگ نون لگی ہوئی ہے اس کی اوپر اپنا شور و غل مچانے کے لیے اس سے تو یہی اپنی طرف سے اظہار فرمارے ہیں کہ شاید بوجھ پڑا ان کو اصل میں خود کو عادت ہے میں معافی چاہتی ہوں معذرت کے ساتھ برا نہ مانے کیونکہ یہ خود ججوں سے بات کرتے رہے نا اگر آپ کو جو آپ justice قیوم کی بات کر رہے ہیں اور اپنا شہباز شریف صاحب یہ تو فریشن ڈالتے رہے ہیں ساری زندگی اب ان کا یہ خیال ہے کہ ساری دنیا اسی طرح بہیف کرتی ہے وہ والے بات ہے کہ خود جو کام کیا وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا اسی طرح کام کرتی ہے اور میرا خیال ہے یہ بات تو کسی سے کوئی چھپی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے وہ جو آپ کے سامنے جب وہ آڈیو ویڈیو جو تھی وہ آڈیو جب لیک ہوئی ہے اس کے اندر تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت کا بیٹھے ہوئے جو اپنا چیف منسٹر صاحب تھے وہ مکمل اس کی اوپر ڈیسائیڈ کر رہے تھے یعنی بھی فور ٹائم ڈیسیجن دے رہے تھے جسٹس کے ان کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کتنی سزا دینی چاہیے اور ان کا یہ خیال ہے کہ باقی لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں اب مقصد آ ہے میرے اپینین میں یہ ہے اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بلکل یہ بات سہیئی کہی ہے کہ یہ تو دیکھیں جوڈیشل انٹیگریٹی پہ بات آ گئی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا نام خود کلیر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے اب آپ بورڈ ہے عدلیہ کسی قسم کی دباؤ میں نہیں آتی اور عدلیہ جو ہے جو بھی ڈیسیجن دیتی ہے وہ میرٹ پہ دیتی ہے اور آپ نے بلکل صحیح بات کی اگر وہ فلیکشپ کے مسئلے کے اندر وہ ان کو بری کر سکتے ہیں تو کیا پھر وہ تب وہ کیا نواز شریف کے دباؤ میں آئے تھے اور اگر وہ الازیزیہ میں کیا تو تو پھر کس کی دباؤ میں آئے تھے اور بیسکلی سب کو یہ بھی سمجھنی چاہیے یہ بات کہ یہ کیسز جو ہیں یہ اس زمانے کے چل رہے تھے جب ان کی اپنی حکومت تھی کسی اور کی تھوڑی حکومت تھی یہ خود اوپر بیٹھے ہوئے تھے آپ دیکھیں اس زمانے میں کون آپ کہیں کہ عدالت کی انٹیگریٹی پہ سوال اچھا ہے تو عدالت کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے اور جو آج وزیراعظم صاحب نے کہا بھی ہے کہ عدلیہ جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کرائے یہ بہت ذکر بھی ہوا ہے آپ دیکھیں گا ٹائم بھی بڑا انسا ہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ویلکم بیک پروگیم ایک بہ پھر سے خوش آمدید ایک طرف جہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جج صاحب کی ویڈیو دکھا دی گئی اور کہا گیا کہ جناب تحقیقات ہوں گی حکومت نے آج عدلیہ کو بھی یہ کہہ دیا ہے دوسری طرف زرداری صاحب کے اور خاجہ سعاد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ روک دیئے ہیں حکومت نے راج عامر عباد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج جو زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں وہ اس خود سے ایک اظہار کیا کیونکہ پروڈکشن آرڈر پہ بھی کہا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور تمام جماعتوں کی حکومت بھی بن سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اور عباد خان آفریدی نے بات کی کہ اس جج کی جو کانڈکٹ ہے اس پہ وہ بہت کنٹروورشن کانڈکٹ آتا ہے اس پہ واقعی ہی سوال یہ نشان آتا ہے کہ اگر جج نے کچھ دینا بھی تھا تو اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کے ذریعے پریلمنری انکوائری ہوتی پھر ایک کوئی چیز آتی ہے ایسے ڈائریکلی ایک دے دیا یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریس ریلیز والا پریسیڈنٹ ہے نہیں اور اس پریس ریلیز کو پڑھ کے تو ہمیں اور سوالیاں نشانات اوبر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا پریس ریلیز ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے مجھے ڈرائیا گیا دھمکایا گیا رشوت آفر کی گئے اور یہ چیز پہلے کیوں نہیں بتائی انہوں نے جب یہ ہوا اور وہ مم رہے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں ڈینائی بھی نہیں کرتا ہوں اس ویڈیو کو میں آڈیو کو بھی ڈینائی نہیں کرتا ہوں ناصر ویٹ کو بھی جانتا ہوں صرف یہ ہے کہ یہ مختلف ملتے بھی رہتے ہیں مختلف اوکیزنز پہ جو گفتو شنید ہوئی ہے اس کو تو مرور کے پیش کیا ہے تو جج صاحب کو اور فردر یہی جج جیسے آپ نے کہا کہ بہت سنسٹیو اور میگا منی لانڈرنگ کے کیسز اور دیگر کیسز چلا رہے ہیں تو آئی بلیو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا جو اس لئے لاو منسٹری ہے کہ اب اس جج کے پاس اگر کوئی اور کیسز چلیں گے جب تک یہ چیزیں کلیر نہیں ہوتی تو وہ دیکھیں آپ نے ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی دے دیا لیچسز زردائی صاحب ان کا کیس ہے نا ان کا معاملہ ہے نا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو ویڈیو آئی ہے یہ ہے وہ ہے جانداری کا انظام ہے مجھے حیرت ہے کہ خاموشی کیوں ہے اور ممکنہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیونکہ انہوں نے اوپن نہیں کرنا ان کو شاید بھلا بھی لیا ہو یا کوئی ان سے انکوائری شروع کر دی ہو اور پوچھ گچ ہو رہی ہو تو جہاں تک جج کی بات ہے اب آگئے پروڈکشن آرڈرز کی بات پروڈکشن آرڈرز جب ڈسکریشن یہ لوگ کہتے رہے کہ جناب وہ سپیکر کی ڈسکریشن ہے تو اگر ڈسکریشن اس کے حق میں یوز ہو تو ڈسکریشن صحیح ہے اگر وہ ڈسکریشن کو یہ یوز کرتا ہے کہ آج میری سواب نہیں بیٹھ آپ تو دیکھیں حکومت نے کہا ہے کہ وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں کہ جو پروڈکشن آرڈر کا قانون ہے اس میں ترمیم لائی جائے وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جن پر الزمات ہیں اور نیاب میں فلاں ہیں انہوں نے کہا وزارٹ قانون کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں اس کو میں تو ذاتی طور پر اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص پر الزمات ہیں وہ جیل میں ہیں اور خاص کر ریمانڈ میں ہے تو لازمی طور پر ایسی ترمیم آنی چاہیے کہ وہ اسمبلی کے فلور کو اپنے کیس کی انویسٹیگیشن کے بارے میں نہ استعمال کرے اور اس حد تک اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ آبویسلی پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی یہی ان کا کام ہے لیجسلیشن انہوں نے ہی کرنے ہے رولز انہوں نے ہی بنانے ہیں تو اگر کوئی امنڈمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھی میرے تائیں یہ ایک اچھی امنڈمنٹ ہوگی اور ایک اچھا قانون اچھا چلیں آپ کے نزدیک اچھی امنڈمنٹ ہوگی کیسے گھر بھیج رہے ہیں حکومت کو جو آج زردائی صاحب نے کہا تین چار مہینے کی مہمان زیادہ میں نے کہا آج کے بعد راجہ صاحب کسی کی بیل نہیں اپلائی کریں کیوں کیونکہ جب بھی لام لگ گیا تو اسے بعد فیصلہ ہونے تھے پھر آج کے بعد کسی کی بیل بیل کیا ہے ٹی وی پہ آکے اپنا کیس پیس کرنا اس میں بہت فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے ایک کروڑ کا اگر ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا ایک کروڑ اسی یہ نہیں ہے میری کروڑ کو چھوڑیں آپ راجہ صاحب آپ نے بات کی مجھے ٹویلٹ ایسے مل گیا مجھے یہ چیز ایسے مل گیا آپ یہ سمجھ کا فلور اس لیے نہیں ہے ہو گئی انتی بات مجھے یہ بتائیں ادھر بھی الزام لگتا ہے تو بیل ہو جاتی ہے اس کے بعد سزا ہو جاتی یا بری ہو جاتا ہے بندہ ادھر بھی ایک ہلکے کے نمائندگی جب تک آپ پروو نہیں کر دیتے کہ یہ بندہ گلٹی ہے آپ ایک بندے کو الزام کی بنیاد پر اور جو اس ملک کے اندر ہوا ہے تماشا آج تک اور جو ہو رہے تماشا یہ نیب کا وہ کیا تماشا ہے کونسے کیسز ہیں کدھر گئے تھے وہ جو زرداری صاحب ایک بندے کی ٹانگ پر بم باندھ کے اس کو بینک لے گئے تھے پانچ قتلوں کے مقدمے تھے جو ان سے برامد ہوا تھا جب ان کو گورنر ہاؤس لاہور سے گرفتار کیا تھا تو ڈالروں کے جو بیگ بھرے ہوئے اور تنوں سونا برامد ہوا تھا جس کے بارے میں بی بی نے لاہور پریس کلب میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ وہ مال مقدمہ تھا اور یہ کس نے بنائے تھے یہ والے مقدمے کس نے بنائے تھے ان پر یہ اس وقت بھی اعتصاب کمیشن تھا آج بھی نیب ہے حکومت کس کی نیب حکومت کا نہیں ایشو ہے مسئلہ یہ ہے اعتصاب اور امان کون تھے اعتصاب اور امان نے بنائے تھے تو آج بھی اعتصاب اسی قسم کا ہو رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں وہ ان کے کہنے پر چلتے تھے آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے وہی ہے سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے چلو مجھے یہ بتائیں مشرف دور میں نہیں بنائے تھے اس نیب نے نہیں بنائے تھے مقدمے بنائے تھے یہ بنائے یہ اس لیے گئی تھی اس نیب نے اس نیب نے پیپس پارٹی کو نہیں توڑا تھا اس نیب نے مسلم لیگ نون کو نہیں توڑا تھا آج پھر وہی کر رہی ہے الٹی میٹ آ گئے نا وہاں پہ توڑنے پہ ایک بات دوسری بات مجھے یہ بتائیں جب زردائی صاحب یہ بات کرتے ہیں حکومت جاری ہے تو اپنے اتحادیوں سے جانا ہے نا اگر ادھر سے ٹوٹ سکتے ہیں تو حکومت کے اندر سے نہیں ٹوٹ سکتے لوگ حکومت کے اندر سے بھی وہ تو آپ لوگوں کی سیند میں حکومت میں تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں جتنی تبدیلی کتنے مجھے ناراض لوگ نظر جو فواد چودری نے آرگومنٹ چھیڑا ہے امران اسماعیل چانے تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر انہوں نے کا سیند تبدیل ہی لاسکتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کرنے کے لیے سپیکر کو گرفتار کیا ہمارے بندے نہیں ٹوٹے زرداری صاحب کو گرفتار کیا اور بندے توڑنے کی پوری کوشش کی بندے رابطے کیے گئے ایجنسیوں نے بھی رابطے کیا میں آن ایر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بندے ہمارے نہیں ٹوٹے انہوں نے زرداری صاحب کو گرفتار کیا نہیں ٹوٹے اب یہ چیف منیسٹر سندھ کو کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو بھی گرفتار کریں وہ جیل کے اندر سے وہی چیف منیسٹر رہیں گے یہ کسی غلط فائمی میں کوئی نہ رہے جس نے توڑنا جو جادوگر ہے ویسے تو آج کل حکومت ہی جادوگروں کی ہے تو جو کالے جادو ہیں پتہ نہیں کون کون سے جادو ہو رہے ہیں لیکن اگر جو جادوگر ہے بھیجیں توڑ کے بتا دیں اور آلٹی میٹی کریں گے کیا یہ وہاں پہ کچھ کوئی بندے نہیں توڑ سکیں گے پینتیس بندے زیادہ ہیں ہمارے بندے نہیں توڑ سکیں گے یہ توڑیں گے گورنر رول لگائیں گے اور گورنر رول کس لیے لگانا ہے اصل پرابلم جو ہے وہ این ایف سی اوارڈ کا ہے وہ اس میں چیف منیسٹر جو ہے وہ نہیں مان رہے میں مان لیتی ہوں کہ حکومت یہ کرے گی سندھے یہ کم کرنے جائیں لیکن آپ تین سے چار مہینے میں کیسے بھیجیں گے یہ دیں نا دیں جو وعدہ کیا تھا وزراء کا وہ دیں ایمکی ایم کو بھی وزارت دیں یہ دیں کافلی کو بھی مونس سلائی بھی مونس سلائی بھی اٹھائیں اور یہ تین چار مہینے میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی جو فوری طور پر مینگل صاحب کے مطالبات منظور کرنے تھے وہ بھی کریں اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس بھی راستہ ہے ان کی تو بچاروں کی حکومت کھڑی چانسز تھے کہ بجٹ میں ادھر ادھر ہو جائیں گے نہیں ہوئے نا نہیں ہوئے کس بنیاد پر نہیں ہوئے کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوئے بلا بلا کرکا کے وزارتیں دیتے ہیں بلا بلا کرکا فائنس دیتے ہیں آپ ان کا ساتھ کیسے دے رہے ہیں کہ وہ جو آج زردائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور تمام جماعتوں کی ایک حکومت بھی بن سکتی ہے نیشنل گورنمنٹ ٹائپ زردائی صاحب پریڈکٹ کر رہے ہیں ایسا ہے کہ اس گورنمنٹ کو گرانے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی کیسے گرے گی؟ کیسے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کے اس دفتر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے پاس یہ ایک مہینہ ہے تھوڑا بہت آپ ادھر ادھر لائن لے سکتی ہیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے مہینے کے بعد آئیزہ اینکر بھی آپ لائن نہیں لے سکتی میں کیوں کروں؟ میں وجہات بتاتا ہوں کہ جو مہنگائی اور طوفان اس ملک میں آ رہا ہے ہم تو آج بھی حکومت میں مہنگائی اور انجی صورتہ روز یا سیکر بیسائز کرتے ہیں کہ جو مہنگائی اور طوفان آ رہا ہے اگست کے مہینے میں ایک ٹیم آتا تھا پروگرام تھا مہنگائی آ گئی طوفان آ گیا ڈالر ایک روپے چڑھا سو ارب اچھا ویسے میں حیران ہوں کہ چودری صاحب کو اور عباس اور فیدی صاحب کو وہ والے پروگرام کیوں نہیں نظر آتے جس پہ ہم یہی پہ ادھر ہی بیٹھ کے حکومت سے مہنگائی پہ ٹیکسٹائل ملے بند ہونے پہ تاجر براغری کی ہرتال پہ شہر بند ہونے پہ پروگرام نظر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے ایک سو بیالیس دن خیرہ میں جواب دے رہا ہوں آپ کہتے ہیں ہم دکھاتے ہیں میں آپ کو پچھلے اپنے پروگرام دکھا سکتی ہوں پوری بات اس نے آپ کہتے ہیں ہم دکھاتے ہیں ایک سو بیالیس دن کنٹینر ایک سو بیالیس دن ایک سو چھبیس چلو خیرہ پانچ دن اور دے دیتے ہیں اس میں دن اور رات آپ سارے چینل دکھا رہے تھے کہ ڈالر اوپر ہوا مہنگائی نہیں چھوئی گیس کا بیل اوپر ہوا صبح شام ساری چینل والے ادھر بیٹھے ہوتے تھے اور شام کو آپ کی انمران خان صاحب کے ساتھ انٹلوئے کال تین تین فوراں فوٹ پانی کسی کو کہتے تھے ہم کنٹینر دیں گے ابھی جلسے کی جگہ نہیں دے رہے بات اس نے یہ کنٹینر دے رہتے ہیں بات اس نے موٹروے جام کسی چینل ہم نے نہیں دیکھا کہ اس میں ریلے ہماری دکھائی جا رہی ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ سب شام کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جلوز ڈیڑھ گھنٹے کہتا موٹروے پہ کیسے دس گھنٹے ہو گئے اس کو موٹروے پہ دروک نہیں سکتا جی ٹی روڈ میں تو رچ ہے مراد سعید صاحب بھی ٹال ٹیکس پہ آگئے تھے کہ جناب وہ لوگوں نے نہیں دیا ہے کہتے ہیں لوگ نہیں تھی اب آباس حفریدی صاحب کو تو میڈیا سے بھی شکایتیں بہت زیادہ ہیں چودی منظور صاحب کی طرف ہماری اپنی میڈیا خیر ہے مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کی کچھ مجبوری ہے خیر ہے ہو سکتا ہے یہ مجبوریوں کا تذکرہ جو کر رہے ہیں حفریدی صاحب چلیں ڈاک صاحب سے پہلے جواب لے لیں ڈاک صاحب کا آواز جا رہی جی سادیا مجھے تو اصل میں اتنا شور آپ لوگوں نے آپس میں مچا رکھا تھا آپ دوبارہ ذرا سوال کر لیجے so that i can understand what you're saying بہت شکریہ بہت شکریہ عباس حفریدی صاحب اور چودی منظور صاحب کا جو بات کر رہے تھے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو تو میڈیا سے شکایتیں وہ کہتے ہیں منڈی بھاؤدین کا جلسہ نہیں دکھایا پھر وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے تھے کہ کنٹینر دیں گے کل اتنا اتنا پانی تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو راستے بھی بند کر دیئے تھے اور اتنے گھنٹے جو ہیں ہمیں لگے کل کے جلسے کی بات کر رہے ہیں مجھے کئی دفعہ ہسی آتی ہے کنٹینر کی آپ نے عباس صاحب کو اگر اتنی پریشانی تھی مجھ سے ہی بتا دیتے میں کوئی کنٹینر کا بند بس کر لیتی انہوں نے کوئی فارمل قسم کی ریکویسٹ دے دینی چاہیے تھی امپورٹن یہ چیز ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ جلسے جلوس کی بات کر رہے ہیں اور بی بی کی گلی گلی جانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اپنے والد صاحب کو آزاد کرانے کے علاوہ کسی اور مسئلے میں بات نہیں کر رہی ہیں آپ کو کہاں سے غلط فہمی ہو گئی کہ عوام کی بات کر رہی ہیں واقعی کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ پریشان ہے عوام کے لیے وہ بالکل پریشان نہیں عوام کے لیے وہ ابا بچاؤ کی مہم پہ اس وقت دونوں بچے نکلے ہوئے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ they want to save their fathers آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے میں ذرا فریضی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا قصہ کہانی جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے یہ کوٹ کے کیسز یہ سارا کچھ آپ کا کیا خیال ہے یہ ہماری حکومت نہیں کی ہے یہ ہماری حکومت تو تو نہیں کی ہے آپ کی اپنی حکومت تھی اسی زمانے میں یہ سارا سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا اب آگئی مہنگائی کی مسئلہ آپ کا خیال ہے وہ ہمیں بھول گیا ہے جس trade deficit کا جو آپ کا ڈاؤن ہل ٹرینڈ تھا جب آپ کی حکومت تھی وہ کیا رک جانا تھا ہمارے آنے کے ساتھ ہی آپ کو وہ بھول گئی ہے بات کہ trade deficit اتنا excessive ہو گیا تھا کہ روزانہ اسی کی اوپر بات ہوا کرتی تھی شام کو کہ جی یہ trade deficit کس طرح کا یعنی imports جو ہم بڑھ بڑھ کے آسمان پہ پہنچی ہوئی تھی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر within three years of period in the last three years five billion کا فرق جو تھا وہ ختم ہوکے نہ ہونے کے برابر ہو گیا آپ کا کیا خیال ہے trade deficit وہاں نہیں دیکھیں اور میں افسور سے کہنا چاہتا ہوں ایک سیکند سادیا مجھے بات مکبر کرنے دیکھیں دیکھیں ہمیشہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ورسے میں چھوڑا آپ لوگوں کے بھی اپنے reasons ہیں آپ لوگ بھی جو بات کرتے ہیں میں برسے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں میں برسے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ان کو تو نظر نہیں آتے وہ program جس میں ہم آپ لوگوں سے مہنگائی پر سوال کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی چودی منظور صاحب نے ذکر چھیڑا ہے کہ آج شہر بند ہے فرسط آباد بند ہے گجرہ والا بند ہے اور مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بھی میرا نہیں خیال کہ انکار کریں گی آپ بھی شاید اتنے ہی سفر کر رہی ہوں گی جتنا باقی طبق کیسے انکار کروں گی دیکھیں میں سادیا میں بالکل انکار نہیں کروں گی کہ ہم مہنگائی نہیں ہے سب کچھ ہے بسلے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو budget ہم نے دیا ہے اس میں عام آدمی جس کے بارے میں آج تک انہوں نے تو خیال نہیں کیا تھا کہ عام آدمی جو ہے اس کو اس مشکل سے نہ گزرنا پڑے جس کی وجہ سے جو program سارے آ رہے ہیں آپ کے سامنے میں تو جس دن سے آئی ہی ہوں میں نے commitment کی تھی کہ ہم health card دیں گے آپ کے سامنے دس شہروں کے اندر ہم باقاعدہ بانٹ چکے ان شہروں میں بھی بانٹے ہیں جس میں مسلم لوگ انہیں سالی card بانٹ دیئے تھے اور کچھ نہیں دیا تھا اس شہروں میں سب سے پہلے کیا جیسے مراجنپور ڈی جی خان مظفرگاڑ ملتان جہاں ہم نے لوگوں کو card دے دیا اور no service دی ہم لوگوں نے تو باقاعدہ ادھر دیا تاکہ غریب آدمی کی زندگی میں خدا نہ خاصتہ بیماری آ جائے تو وہ کم سے کم یہ تنگی تو نہ اٹھائے احساس پروگرام اگر لے کے آئے ہیں ایڈوکیشن کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے what are we doing we are actually investing on human resource آپ لوگوں نے تو آج تک کبھی human resource میں نہیں انویسٹ کیا تھا میں بریک لے لوں بریک سے واپس آ کے اب آپ سب بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں اور کیا واقعی election کی طرف جاری ہیں یہ دونوں جماعتیں جس انداز میں جلسے بھی شروع ہو گئے ہیں اور آج اس کا تذکرہ خود زردائی صاحب نے کیا ہے کیا election اس وقت ممکن ہے ملک متحمل ہو سکتا ہے بات کریں گے فکر فکر بات ملک متحمل ہو سکتا ہے چودی منظور صاحب نے تو بتا دیا تھا کہ بلاول کی تقریر میں national narrative ہے وہ کہتے ہیں کون سا subject ہے جس پہ وہ تقریر میں بات نہیں کرتے برٹ مریم بی بی کی تقریر یا وہ press conference میں دیکھ لیں آخر میں ان کا بڑا اہم جملہ تھا اور وہ یہ تھا کہ بھئی میری کسی سے لڑائی نہیں ہے میں کسی ادارے سے نہیں لڑنا چاہتی میری صرف ایک demand ہے میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ کے جو cases ہیں جو سزائے وہ کل ادم کرو اور ان کو بائزت بری کرو تو وہ تو صرف یہ چاہتی ہیں یہ press conference اسی کے بارے میں تھی آپ کی جو press conference جو issue پی تھی یہ وہ ویڈیو تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بائی فورس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ کروایا اور جلسے میں کیا فرق تھا میں کہہ رہا ہوں نا یہ وہی تسلسل تھا کہ اس کے بات کی پھر ادار اس نے مہنگائی کی بھی بات کی جلسے میں press conference ایک issue پہ تھا اور وہ issue یہ تھا کہ وہ جو ویڈیو آئی اس ویڈیو کو دکھانا تھا اور اس کے بارے میں بات تھی کہ ابھی جو ہے نواز شریف بالکل واضح ہو گئے کہ وہ بے گناہ ہے بائی فورس یہ فیصلہ لیا گیا ہے ٹھیک ہے دوسری میرے بہن نے کہا مجھ سے سوال کیا کہ ہم نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا آپ نے جج کو فورس کیا فیصلہ دلانے کے لیے آپ نے جج سے فیصلہ دلوایا ہم یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم یہ جج والی بات کر رہے ہیں ایک انہوں نے کروایا آپ کہہ رہے ہیں کیوں انہوں نے فورس کیا آپ میری پوری بات ایک جگہ میں اس پروگرام نے مجھے بات پوری کرنے نہیں دی میں تسلسل میں آپ نے میری بات پوری نہیں کروای میری بہن نے کہا کہ ہم ایجوکیشن ایجوکیشن بجٹ انہوں نے کم کیا ہیلت ہیلت کا بجٹ انہوں نے کم کیا انہوں نے کہا کہ ہماری گروت بہنگائی آگئی گیارہ پرسنٹ وے ہم نے ان کو جو ہے گروت دی ڈالر ایک روپے مہنگا ہوتا ہے ایک آزار ارب روپے نقصان چڑھ جاتا ہے قوم پہ میں نے سنا نہیں ہے ایک سال سے سوا سال سے کہ ابھی ایک پاکستانی کتنا کرزدار ہو گیا ہے میں نے نہ پروگرام میں سنا نہ پی ٹی آئی ورنہ ایک آدمی ایک لاکھ روپے کرزدار ہر صبح جیسے صبح اٹھتے تھے مود ہوتے تھے عمران خان صاحب آج ایک لاکھ روپے کرزدار ہوگی پاکستانی قوم آج ہم نے نہیں سنا کہ دو لاکھ ہو گئی ہے تین لاکھ ہو گئی ہے سب پی ٹی آئی والے خوش ہیں میرے خیال ان پہ تو کرزہ ختم ہوگی ہم نے واپس کرنا ہے میں حیران ہوں کہ یہ سارے پی ٹی آئی والے صبح شام قوم مر گئی کرزدار ہو گئی دباہ ہو گئی برباہ آج سارے آباد ہو گئے آج آپ بتائیں بات سنیں ہم تو کہہ رہے کہ آباد ہو گئی یہ اماندار ہیں قوم برباد ہے یہ اماندار ہے ڈالر اوپر چڑھ رہا ہے یہ اماندار ہے گیس تین گناہ یہ اماندار ہے بجلی مہنگی یہ اماندار ہے دباہیاں مہنگی یہ اماندار ہے واہ واہ ایسی اماندار قوم نے چٹنا ہے جو ساری دعا ٹوٹ تباہ و برباد ہو جائے مقصد یہ ہے کہ قوم ان چیزوں پہ نہیں خوش سے ان کا پیٹ یہ جو ایک جولائی کا اگست کا مہینہ آئے گا تو میری بین کو بھی اس کا حلقہ بھی ہے میں ایک گارنٹی دیتا ہوں اپنی بین کو کہ ایزا بنیسٹر یہ اگست میں اپنے حلقے میں عوام میں نہیں جا سکیں گی اچھا چلی بلکل نہیں جا سکیں گی جو مہنگائی آئے ایک بات میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ قوم پیٹ کی بات کر رہی ہے لیکن قوم اس وقت پیٹ کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی تقاضی کر رہی ہے کہ یہ جو کہا نا کہ اتنے ڈالر مہنگے ہو گئے تو اتنا بچے کی اوپر چڑھ گیا کہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے تین ہزار ارب جو لیے ہوئے تھے وہ پیسہ گیا کدر جو آپ نے قوم کے نام پہ جو پیسہ لیا تھا وہ جو کیک بیکس کی شکلوں میں اگر ٹریول کر گیا ہے تو قوم اب پیٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتی ہے میرا ایک سوال ہے میرا سوال یہ کہ جب یہ پیٹی آئی کی حکومت آئی آپ نے کہا پیسہ واپس لائیں گے ٹھیک ہے وہاں جب پیسہ ملک میں واپس آ نہیں رہا تو آپ جتنے مرضی کمیشنز بنا لیں جتنی مرضی تحقیقات کرا لیں آپ نے الٹا سرکار کا پیسہ لگا کہ یہ تحقیقات ہی کروانی ہے واپس تو کچھ بھی نہیں آیا جس کا جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم آئے ایک میرا بھی سوال ہے بولیے 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 ہم نے پانچ سال میں آٹھ ہزار ارب کرزا لیا اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے جنہوں نے ایک سال میں آٹھ ہزار ارب ملک کی بھی ہونی چاہیے ایک بات سچ کون کو بتانی چاہیے آٹھ ہزار ارب نہیں ڈالر کے ساتھ سولہ ہزار ارب ڈالر کی سو روپے سے یہ سولہ ہزار ارب ایک سال میں ایک سال میں ایک سال آپ یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو میگا پروجیکٹس میں لگا ان کو بھی جواب دیں کہ جناب آپ نے اتنا جو لیا ہے جو بورنگ کی ہے وہ بورنگ آپ بتائیں کہ آپ نے آیا آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لون کی واپس کی ہے اچھا بیارٹ پر ایشیای ترقیاتی بینک کی ریپورڈ آگی ہے اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ جو پیسہ لیا گیا تھا یہ جو میگا پروجیکٹس بنے تھے یہ جو اتنی بڑی اورنج ٹرینز بنی تھی اس سے پہلے جو بنے تھے یہ آیا اس کا فائدہ پبلک تک گیا آیا صاف پانی ملا اس عوام کو آیا اس عوام کو ہسپیٹل ملا آیا اس عوام کے پاس جاوبز آئی کچھ بھی نہیں آیا پھر یہ بھی دیکھئے کہ یہ جو انٹرنیشنل آئی ایم ایف کے پیسے آتے تھے اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی کن کے ذریعے آتے تھے تو اگر کمیشن بن گیا ہے تو کمیشن بلکل بنے کمیشن اتصاب کرے ہمارا ایک ایک روپے کا کرے ایک 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 منٹ ہم نے کلیکشن پیپلس پارٹی نے ایک آزار سے دو آزار ارب کیا ٹیکس کلیکشن ہم نے دو آزار سے چار آزار ارب کیا انہوں نے بارہ ارب ڈالر کم کلیکشن کی ایک سال آپ کہتے ہیں کریں تحقیقات لیکن پھر ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے ہم نے ہر ایک چیز دی ہم نے ایک ترقیق طرف ملک کو کیا انہوں نے زوال کی طرف کیا آج ملک جو ہے جو ایک بنا بنایا ملک جس میں ترقیق نظار آ رہی ہمیں جب گورنمنٹ ملی ٹیروریزم اروج پہ ہمیں جب ملک ملا بجلی نہیں تھی ہم نے بجلی دی ٹیروریزم پہ کابو کیا ٹیروریزم کی جنگ لڑی یہ سارے کچھ ہم نے کیے ہمارا کام نظر آتا ہے ہمارے موٹر وے بار ایک چیز نظر آتی ہے اس گورنمنٹ کا مجھے سوائے پشاور کا ایک موٹر وہ تو بی آر ٹی جو نہیں بن رہا بی آر ٹی اچھا جو بیس ارب سے پی ٹی آئی کی پور گورننس کی باتیں یہ کر رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کے کیا یہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں نیشنل حکومت کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے جو یہ کوشش ہے اپنی ساری کر لیں امپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ قوم کو کچھ عرصے کے لیے تو بے وقب بنا سکتے اب قوم سے یہ بات تو چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ ماشاءاللہ دونوں جو اس وقت سوال جواب ان کے پاس ہو رہے ہیں ان کے اوپر وہ ہمارے کیسز نہیں ہیں ان سے پہلے کیسز ہوئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ یہ جو سارا جھوڑ و خل مچا رہے ہیں وہ ان کی ذات کے لیے نہیں مچا رہے آپ اپنے لیڈران کے لیے مچا رہے ہیں اور چودری منظور صاحب سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں ہم پیپل پارٹی میں اس وقت تک رہے تھے ضرور لیکن جب زرداری صاحب نے ٹیک آور کر دیا اس دن چھوڑ دی تھی وجہ یہ کہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کو کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ زرداری صاحب کے آنے کے وجہ سے ہوا ہے اب آگیا مسئلہ جہاں تک تعلق ہے ان کی اوپر سوال جواب کا وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے قرضے لیے ہیں وہ قرضے تو نیچرلی جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو مزید بڑھیں گے قرضے تو آپ نے لیے پوچھنا تو پڑے گا آخر اترے بڑے بڑے قرضے جو لیے وہ کہاں استعمال ہوئے اس میں تو پوچھنے میں کوئی حرض نہیں ہے ہم اپنے قرضوں کا بھی جواب دیں گے آپ اپنے قرضوں کا جواب دیجئے امپورٹن یہ چیز ہے کہ آج جس لہت پہ آپ نے ملک کو آکے کھڑا کر دیا وہ اس لیے کھڑا کیا کہ آپ نے عام عام آدمی کی زندگی کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں سوچا تھا یہ جو بڑی بڑی آپ کے جو میگا پروجیکٹ اور ان ٹرین اور اس طرح کے پرینکہ اس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا فرق تو تب آئے گا جب آپ انویسمنٹ کریں گے اور ہیومن ریسورس اور وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اس کا فرق آپ کو صاف ظاہر ہوگا اچھا وہ کر رہے ہیں رائٹ جی لاس لیڈ چودی منظور سکتا ہے میں یہ صرف وہ مجھے نہیں اعتراض میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی مہترمہ بینظیر بھٹو کو یہی الفاظ کہہ جاتے تھے جو آج آپ آپ کہہ رہی ہیں ابو بچا مہم ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایشیو کہ بی آئی ٹی پہ کوئی کوئی اب تو ایشی آئی ترقی آتی بینک کی ریپورٹ آ گئی ہے کوئی ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے بڑے بڑے پروجیکٹ جو گنوا رہے ہیں تو وہ صرف ایک نیب کو نظر نہیں آ رہا کے پی کے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بی آئی ٹی بھی نظر نہیں آ رہا باقی ساری دنیا کو پروجی ہے ایشی آئی ترقی آتی پرسیپشن پھر آپ بنا دیتے ہیں اب دیکھیں جب آپ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ابو بچاؤ ہو یہ ہر نیچرل سی چیزیں ہیں لیکن اب پاکستان بچاؤ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ چلنا جائے انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ